دس محرم کو شام غریبہ میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ اس نے شیعہ مذہب چھوڑ دیا جیسے ہی مغرب کے بعد ہندیرہ چھانا شروع ہوا ہمارے گھر کے تمام حواتین اور مرد حضرات نے نی سیرے سے سیاہ جوڑے پہنے تھے دس محرم کا دین تھا آج شام غریبہ تھی میں سترہ سال کی تھی میں بچپن سے ہی اپنے گھر میں محرم کے مہینے میں سوگواری دیکھتی آ رہی تھی اپنے گھر کے قریب امام بارگاہ میں میرے گھر والے شام غریبہ میں جاتے تھے لیکن اتفاق اس بار میرے والد نے کہا کہ ہم بڑے امام بارگاہ جائیں گے اسی لئے سب نے نی سیرے سے جوڑے پہنے ویسے تو محرم کے شروع ہوتے ہی ہمارے گھروں میں سوگواری کا محول شروع ہو جاتا تھا ہم لوگ زیادہ تر سیاہ لباسی پہنتے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام اور بی بی زینب علیہ السلام کے غم کا اظہار ہوتا تھا میرے والد ایک کٹر شیعہ تھے چونکہ میں بچپن سے ہی یہ محول دیکھتی آئی تھی اسی لئے اس محول میں رچ بس گئی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شام میں غریبہ کے نام پر ان مجالس میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ راست تو میں نے آج جانا تھا اور اسے جان کر میری روح تک کانک گئی میری عمر زیادہ تر لاعبلی پن میں گزری تھی میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اسی لئے میں محرم کی حاصل تقریبات اور نوہانی میں کبھی کوا جاتی تھی دوسرا مجھے ماتم کے طور پر اپنے جسم پر ضرب لگانے اور سینہ پٹنے سے بہت ہوتا تھا میں جب بھی اپنے بائیوں کو برہنہ کمر پر زنجیروں سے پٹے دیکھتی اور ان کی کمرو اور سینوں کو لہو لہان دیکھتی تو میرے دل کام جاتا دیکن میں نے سنا تھا کہ یہ سب کام سواب کے لئے کیا جاتا ہے آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہم سارے شام غریبہ میں جا رہے تھے جو کہ ایک بہت بڑی امام بارگاہ کے باہر مجلس میں ہونا تھا راک کے نو بجے ہم اپنے گھر سے نکل کر دس بجے تک بڑے امام بارگاہ میں پہنچ گئے تھے وہاں بچیے بڑے مرد ہوا تین سب نسیا لباس پہنے ہوئے تھے بہت بڑا حال تھا مرد حضرات کے لئے الگ انتظام تھا اور ہوا تین کے لئے الگ میں اپنی والدہ کے ساتھ مرتضی گروازے کے اندر جیسے ہی داہل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مردوں کا انتظام الہدہ تھا مردوں نے سیاہ شروع کمیز پہن رکھی تھی اور ان کے سامنے کے بڑن کھولے ہوئے تھے اور سینہ بلکل صاف نظر آ رہا تھا ہاتھوں کی کونیاں چڑی ہوئی تھی بہت سے نوجوانوں کے سینے سرح ہو رہے تھے نہ جانے کیوں میرا دل کچھ بچائن سا ہوا میری بڑی بہن نے مجھے پکارا اور میں اپنی والدہ کے ساتھ جانے لگی وہ امام بارگاہ بہت بڑی امام بارگاہ تھی ہمارے شہر کی سب سے بڑی ہرے رنگ کی مسید نمہ امارت تھی جس کا ہاتھہ کافی بڑا تھا اور زمین سیمٹ کی بنی ہوئی تھی سیریاں بھی چوڑی چوڑی پرانے ترز کی بنی ہوئی تھی میں اپنی والدہ اور باقی ہواتین کے ساتھ سیریاں چڑھ کر دوسری منظر پر جا کر جب ہم بیٹھ گئے تو ہم نے دیکھا وہاں پر کچھ لوگ اور کچھ عورتیں کالے لباس میں کالے رنگ کا ڈوبٹہ سر پر اچھی طرح سے لپیٹا ہوا تھا جیسے ہی اوپر کی منظر میں ہم داہل ہوئے سامنے لوہے کی جالی سی بنی ہوئی تھی اور دوسری جانب ایک بہت بڑی اسکرین لگی تھی جس پر لائی ویڈیو چل رہی تھی مدھ حضرات کی طرف ایک چھوٹا سا سٹیج بنا ہوا تھا جہاں کچھ دیر بعد ہی مولانا صاحب نے جلوہ فروز ہونا تھا مگر جہاں ہم ہواتین تھی وہاں زمین پر سفید چاندیاں سی بچی ہوئی تھی جہاں بہت ساری ہواتین بیٹھی ہوئی تھی میں نے دیکھا سامنے سکرین پر مولانا صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے نظر آئے جو کی مردوں کی جانے بیٹھے تھے ہم ہواتین سپیکر پر ہی ان کی آواز سن سکتی تھی بس ایک ہی لائٹ آن تھی جو کہ سٹیج کے اوپر جل رہی تھی اس کی مدھم سی روشنی مگر جہاں ہم ہواتین بیٹھی تھی وہاں گھپ ہندیرہ تھا اور یہ ہندیرہ ہی مجھ سے میرا کیا کچھ لے گیا یہ میں نہیں بتا سکتی جہاں میں بیٹھی وہ اس دوسری منزل کے سہن کا آخری حصہ تھا اس وقت وہاں پر بہت رشت تھا اور کچھا کچھ عورتیں بھڑی پڑی تھی کہ مشکل ہی بیٹھنے کی جگہ مری تھی کچھ ہی دیر بعد ایک مولانا صاحب وہاں سٹیج پر گھاؤ توکیے کے پاس بیٹھ کے ان کی ہلکی ہلکی داری تھی لباس انہوں نے بھی کالا پہن دکھا تھا سر پر سیاہ امامہ تھا اور آنکھیں نہ جانے کسی ورہ سے سرحی مائل ہو رہی تھی انہوں نے وہاں بیٹھتے ہی باقیات بیان کرنا شروع کر دیئے لیکن یہ سب سن کر میرا دل اچاٹ سا ہونے لگا میرا جی چاہا یہاں سے اٹھ کر باغ جاؤں حالانکہ میں ایک شیعہ لڑکی تھی لیکن میں شیعہ سننا نہیں چاہتی تھی اور میں کیوں ان چیزوں سے باغ رہی تھی اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ تھی وہاں پر بیٹھتی ہر عورت اور کے سامنے یہ واقعات بیان کرنا شروع کر دیئے لیکن یہ سب سن کر میرا دل اچاٹ سا ہو گیا میرا جی چاہتا تھا یہاں سے اٹھ کر باغ جاؤں لیکن مجھے وہاں پر بیٹھنا مجبوری تھی میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی ہر عورت مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میری طرف ہی دیکھ رہی ہے میں چھپکے سے اٹھی اور دبے قدموں سے وہاں سے باہی نکل گئی میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی بارگاہ کی سہن میں آ گئی اور وہاں لگے درہت کے نیچے بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد جس حقیقت سے میں واقف ہوئی میرے رونٹے کھڑے ہو گئے میرا دل کام کر رہ گیا وہاں میرے ساتھ شروع میں ہم لوگ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں زیادہ تر اہل دشیح ہی رہتے تھے مگر جب میں ساتھویں جواب میں پڑھتی تھی اور اببہ نے نئے محلے میں گھر لیا تھا میرا پرانا اسکول چھوٹ گیا اسی لیے میرا اسکول بھی تبدیل ہو گیا جب میں نئے اسکول میں گئی تو وہاں پر ٹیچر نے مجھ سے میرا نام بوچھا اور پھر سامنے بیٹھی لڑکیوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا باتوں باتوں میں ان لڑکیوں نے مجھ سے بوچھا کہ میں کون ہوں سنی بریلوی اہل حدیث یا دیوبن میں نے کہا میں شیعہ ہوں یہ سن کر بہت سی لڑکیوں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری تھی جیسے کہ میں کوئی بہت بری لڑکی ہوں پہلی بار مجھے یہ سب دیکھ کر حیرت ہوئی پھر دیرے دیرے لڑکیاں مجھ سے کترانے لگی میں حیران اور پریشان تھی کہ لڑکیاں مجھ سے کیوں دور چاہتی ہیں حالانکہ نہ تو میں بد احلاق تھی اور نہ ہی لڑاکا میں تو بہت ملنسار قسم کی لڑکی تھی پہلے تو میں اس چیز کی وجہ سے جانتی ہی نہیں تھی لیکن ایک دن جو کچھ میرے کانوں نے سنا میں شد شدہ رہ گئی میری کلاس میں پڑھنے والی سنی لڑکیاں مجھے ہمیشہ ناپسند کرتی تھی کہتی تھی یہ لڑکی شیعہ ہے اس لیے اس سے دور ہو اس لڑکی سے مجھے آج تک یہ بات میری سمجھ نہیں آئی کہ شیعہ ہونا کوئی اچھوت ہے اگر میں شیعہ ہوں تو کیا مجھے ان سے دور رہنا چاہیے وہ مجھ سے ایسے دور بواقتی جیسے میں کسی بری بیماری میں مقتلہ ہوں اگر انہیں چھولوں گی تو انہیں بھی یہی بیماری لگ جائے گی بارحال میہود ہی کلاس میں الگ تھلگ بیٹھنے لگی لیکن بہت سی لڑکیاں ایسی بھی تھی جو ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی اور انہی سے میری بھی دوستی ہو گئی ایک بار میں اپنی کلاس میں آئی تو دونوں سنی لڑکیاں مجھے دیکھتے ہی آپس میں کان میں خسر خسر کرنے لگی یہ دیکھ کر مجھے غصہ آیا اتفاق یہ تھا کہ میری جگہ ان کے بلکل پیچھے تھی جیسے ہی میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ شیعہ لوگ نیاز میں تھوک ڈال کر پکاتے ہیں اور دوسری کہنے لگی میں نے تو سنا ہے کہ ہون ڈال کر پکاتے ہیں یہ سن کر میں نے غصے سے ان کو دیکھا ایسا تو ہمارے گر میں کبھی بھی نہیں ہوا جب بھی جو نیاز بنتی تھی اس میں فاتحہ نہیں کی جاتی تھی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا تھا یا شاید میں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی تھی بہرحال مجھے ان لڑکیوں کی باتیں بہت بری لگی جب میں گھر آئی امی سے بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ حبردار ان لڑکیوں کے باس بیٹھی بھی تو ان سے بات بھی کی تو مجھے اس بات پر سختی کی جانے لگی کہ میں سکول کے اندر کبھی بھی اپنے عقیدے کو ڈسکس نہ کروں کیونکہ لوگ کہاں باز آتے ہیں میں نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی شروع کر دی اور خود کو ان باتوں سے دور رکھنا شروع کر دیا وقت یوں ہی گزرنے لگا چونکہ میں سب سے چھوٹی تھی اسی لئے مجھ پر کوئی حاص زبردستی اور سختی نہیں کی گئی تھی ہاں میرے والدین اور بائی سختی سے ہر چیز پر عمل کرتے تھے دسوی جماعت میں ایک لڑکی ہماری جماعت میں آئی تو اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی وہ احلاقی بہت اچھی تھی بہت جلد ہم گہرے دوست بن گئے لیکن یہ بات دوسری لڑکیوں سے برداشت نہیں ہوئی ایک بار وہ لڑکی میری دوست سے کہنے لگی یہ شیعہ لوگ محرم سنی بچوں کو ادوا کر کے ان کو مار دیتے ہیں ان کی گوشت حلیم بناتے ہیں جب یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی تمہیں لڑکیوں سے لڑنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے لڑکیاں کہنے لگی ایسا ہی ہے تمہیں کیا معلوم تمہارے گھر والے کیا کرتے ہیں تم اب پیچھے ہٹ جاؤ اور پیچھے رہا کرو ہم سے اس لڑکی نے مجھے پیچھے دکھا دیا میں دور جا کر گری مجھے میری دوست نے اٹھایا میرے کپڑوں پر مٹی لگ چکی تھی میری دوست نے میرے کپڑوں سے مٹی جھار دی کہنے لگی تم ان کی باتوں پر توجہ نہیں دو چھوڑو ان کو تم ان سے دور ہو میں حیران اور پریشان ہو گئی کہ یار یہ کیسی باتیں کرتی ہیں اس کے بعد میں اپنے گھر آگئی لیکن ایک بار جب نیاز کے لیے حلیم آئی تو میں نے امی سے کہا مجھے بھوک لگی ہے مجھے حلیم کھانی ہے امی کہنے لگی کہ نہیں جب تک بڑے بزرگ اس پر حتم نہیں پڑیں گے اسے کوئی نہیں کھائے گا میرے دن میں وہی بات آنے لگی کہ شاید وہ بڑے بزرگ ہر دن کے نام پر اس میں تھوکیں گے ابھی یہی بات میرے دگماغ میں گردش کر رہی تھی کہ باہر سے میرا بھائی باگتا ہوایا امی سے کہنے لگا امی وجہ سامنے انور صاحب ہے ان کا سات سالہ بچہ اغواہ ہو گیا ہے بہت ڈونڈا لیکن کہیں نہیں مل رہا امی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی اف یہ تو بہت برا ہوا میں معصوم بچہ تھا اس وقت ابو کمرے سے باہر نکلے وہ موبائل بھر کسی سے بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ آپ بے فکر ہیں سارا کام بڑی رازداری سے ہوا ہے ہم نے تازہ گوشت ڈالا ہے حلیم کا ذہکہ ہے آپ کو بتا دے گا ہم نے کتنا مال کتنا تازہ اور امدہ ڈالا ہے یہ سن کر تو میرے ہاتھ پوں کامنے لگے اچانک سے میری دوست کی کہی ہوئی بات مجھے زیادہ آ گئی میں فوراں سے حلیم کی دیکھ سے پیچھے ہٹ گئی نہ جانے مجھے کیوں لگا جیسے انور صاحب کا بیٹا میری دیکھ میں پک چکا ہے وہ لڑکیاں بھی ایسا ہی کچھ کہہ رہی تھیں یہ لوگ سنی بچوں کو اگوا کر کے دیکھوں میں پکاتے ہیں میرا دل بہت گبرانے لگا تھا میں رونے لگی میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی میری کفیت میرے بس سے باہر تھی کچھ دیر بعد جب امی میرے لیے حلیم کی پلیٹ بھر کر لائی اور کہنے لگی کھا لو اب اس پر ہتم پڑ لیا ہے میں اس پلیٹ کو دے کر جھٹ سے پیچھے ہٹی میں نے کہا مجھے یہ سب نہیں کھانا مجھے بھوک نہیں اس طرح آہستہ آہستہ میرا دل اپنے عقیدے سے اچھاٹھ سا ہونے لگا لوگوں کی باتیں مجھے سچ لگنے لگیں جب میں کالیج گئی تو میری دوست کنزہ کنزہ سے دوستی ہو چکی تھی چونکہ میں تعلیم کا سلسلہ جاری شروع رکھا تھا اس لئے میں سونہ سال کی عمر میں ہی گیاروی جمعہ میں تھی وہاں جا کر میں نے دوسرے مسالک کی لڑکیوں کے ساتھ بڑے عالی احلاق دیکھے تھے ایک بار ہم سب کالیج کی لڑکیاں مل کر کنٹین میں کھانا کھا رہی تھی سارے لڑکیاں مل کر بیٹھی ہوئی تھی ہر پلیٹ میں دو دو لڑکیاں بریانی کھانے لگی لیکن میں کھانا کھانے سے کھتر آ رہی تھی مجھے لگا اگر میں نے کسی سے بھی کھانا شیئر کیا تو وہ اپنی پلیٹ چھوڑ کر دور چلی جائے گی گنزہ نے جب مجھے یوں بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی کیا بات ہے تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی اتنے وزر کی بریانی ہیں میں نے کہا نہیں میں شیئر ہوں یہ سن کر میرے گروہ کی سب لڑکیاں مجھے حیرہ سے دیکھنے لگی کہنے لگی تو کیا ہوا ہمیں پتا ہے کہ تم شیئر ہو چلو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ میں یہ دیکھ کر حیران تھی میں نے کہا کیا تم لوگ مجھ سے گننے ہی آ رہی کہنے لگی کیوں ہمیں تم سے کیوں گننے آئے گی تم بہت اچھی لڑکی ہوں دیکھو ہم سب ہی لڑکیاں الگ الگ مسلک سے ہیں کوئی اہل حدیث ہے کوئی سنی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی دیو بند ہے لیکن دیکھو ہم سب ایک پلیٹ میں مل کر کھانا کھا رہی ہیں مجھے کنزا کی بات بہت اچھی لگی نہ صرف میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا بلکہ میرا جھوٹا پانی بھی کنزا نے پیا میں یہ دیکھ کر حیران ہے گئی میں نے کہا کہ کنزا تم یہ کیوں کر رہی ہو وہ کہنے لگی میں صرف مسلمان ہوں کلمہ طیبہ پڑھتی ہوں اور اسی پر امان لاتی ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں کلام پاکی تلاوت کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد بات کو تہہ دل سے مانتی ہوں اور عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں نے کہا یہ تو ہم سب بھی کرتے ہیں باقی فرقے کی لڑکیاں بھی کرتی ہیں کہنے لگی کنزا کہ بات تو جیسے میری سوچ کا روح بدل دیا میں پہلے ہی اپنے گول کے محول سے دور بھاگنے لگی تھی پتہ نہیں میں نہ جانے کیوں اہل تشریح ہونے کے باوجود تضبط کا سیاہ تھی کیا ٹھیک ہے کیا نہیں میں کچھ نہیں جانتی تھی لیکن لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ حوصہ کردہ کر دیا تھا اول تو امی مجھے زبرستی کسی مجلس میں لے کر نہیں جاتی تھی لیکن اگر کبھی لے جاتی تو میں چپکے سے وہاں سے ہینڈ فری لگا لیتی اور اپنے موبائل پر کچھ اور سننے لگتی سامنے بیٹھی عورت کیا واقعات سنا رہی ہیں مجھے پتہ ہی نہ چلتا تھا مہران پریشان رہتی تھی لوگوں کی باتیں سن سن کر جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہمارے محلے میں رہنے والے دوسرے افرقے کے لوگ جان ہوس کر مٹھائیاں بانٹے تھے اور میٹھی چیزیں لاکر ایک دوسرے کے گھروں میں بیچتے تھے لیکن ہمارے گھر میں ایک سوگوار سا محول ہوتا کالے کپڑے پہنے جاتے سادہ کھانا کھایا جاتا اگر پروز سے کچھ آتا بھی تو ہمارے گھر پر میٹھا نہیں کھایا جاتا تھا لیکن میں پروز سے آنے والی مٹھائیوں پر چھپکے چھپکے ہاتھ ساف کر لیتی تھی ایک بار میں کالی سے واپس آ رہی تھی جب چند مرد حضرات گلی کے نکر پر کھڑے تھے ایک ریٹائٹ فوجی جو وہیں کونے میں بنے ہوئے مکان میں رہائش پذیر تھا وہ ان مرد حضرات سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی یہ شیعہ لوگ روتے کیوں ہیں اپنے آپ کو پیٹھتے کیوں ہیں ارے بائی تمام صحابہ کرام نے شہادت نوش پرمائی یہ تو خوشی کی بات ہے اور ہمیں خوشی کی منانی چاہیے لیکن ہم تو الٹا ہی کام کرتے ہیں ہم تو غم بنا رہے ہیں ان کی بات سن کر وہاں پر کھڑے سب لوگ اس بات میں سر ہلانے لگے کہنے لگے آپ نے بلکل ٹھیک کہا شہادت کا جان پینا کوئی معمولی بات نہیں بہت بڑی بات ہے پھر اس کا اظہار رو کر کیوں کیا جائے لیکن جب یہ بات میں نے اپنے گھر پر اپنی بڑی بہن سے کی تو اس نے ایک زوردہ تھپڑ میرے موہ پر مار لیا کہنے لگی شرم کرو کفر بور رہی ہو میں نے کہا میں نے حسن نہیں کہا کہنے لگی رات کو اببہ کے سامنے ساری بات کروں گی وہ تمہیں بتائیں گے اببہ کے نام پر تو میری رنگر سفید پڑ گئے میں نے کہا نہیں نہیں خدا کے لئے اببہ سے کچھ مت کہنا آپی میں نے تو ایسے ہی محلے میں گزرتے ہوئے بات سنی تو تمہیں بتا دیں میں نے فوراں سے اپنی بات کا روح دوسری طرف کر دیا تاکہ کہیں وہ میری شکایت اببہ اور بائے سے نہ لگا دیں بات جہیں تک محدود نہیں تھی ایک بار چند لوگ ہمارے گھر آئے وہ لوگ میری آپی کا رشتہ لینے آئے تھے ہمارے ہندان میں آپی کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں تھا اس لئے اببہ نے رشتہ کروانے والے سے بات کی جب ان کو یہ بات پتا چلی کہ ہم لوگ اہل تشیہ ہیں تو انہوں نے ہمارے گھر رشتہ کرنے سے انکار کر دیا لیکن جب اببہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی آپ صرف اس وجہ سے رشتہ نہیں کرے کہ ہم لوگ اہل تشیہ ہیں جبکہ آپ کو ہماری لڑکی بھی بسند ہے اور ہمیں آپ کی لڑکی بھی ان لوگ نے کہا ہاں جی ہم تو آپ کو شیہ مانتے ہی نہیں سامنے بیٹھے لڑکی کے باب نے کہا نہیں نہیں اس تک فیر اللہ ہم تو مسلمان ہیں یہ سننے کی دیر ٹھیک ہے اببہ کا چہرہ غصے سے سرہ ہو گیا کہنے لگے تو کیا شیہ مسلمان نہیں ہوتے بس پھر اتنی بحث ہوئی کہ بات دستو گرے بان تک پہنچ گئی اببہ اور بھائی نے اس لڑکے کی اچھی حاسی دلائی کر ڈڑ لی وہ لوگ مگلیات بکتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے اس کے بعد تو ہمارے گھر رشتہ لانے والی نے بھی صاف انکار کر دیا کہتی ہے کہ بھائیہ اپنی بچیوں کے رشتے خود جونڈو آپ کی عمر 28 برس کی ہو گئی لیکن ابھی تک ان کا رشتہ تین نہیں ہوا تھا اور وجہ یہی تھی کہ سننی کبھی بھی شیہ کے گھر پر شادی کرنے کو تیار نہ تھے ایسی باتیں میں نے کالج میں بھی سننی تھی کہ اہل حدیث سب سے پہلے اہل حدیث کو ہی ترجی دیتے ہیں اسی طرح بریلوی بریلویوں کو سنی سنیوں کو دیوبندی دیوبندیوں کو اور شیہ شیہ کو انہی دنوں میں کالج گئی تو میں نے سامنے کنزہ کو روتے ہوئے دیکھا میں نے کنزہ سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں رو رہی ہو کنزہ نے کہا کہ میں کیا کروں بس ایسے ہی رونا آ رہا ہے اس نے اپنے آنسو صاف کیے کہنے لگی کچھ نہیں میں نے کہا پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح میں تمہاری دوست ہوں آہر کیوں رو رہی ہو اس نے کہا چند ماہ سے مجھے نہ ایک لڑکا پسند آ گیا تھا اور میں اس سے محبت کرنے لگی تھی ہماری دن دات فون پر بات ہوتی تھی وہ بہت ہی اچھا اور عالی شریف اور اچھی عداد کا مالک تھا میں بھی اس سے بہت پسند کرنے لگی اس کا نام علی تھا میں نے جب اس سے کہا کہ علی ہمارے گھر لشتہ لے آؤ تو کہنے لگا میں اپنے والدین کو تمہارے گھر ضرور بیجوں گا لیکن جب وہ لڑکا رشتہ لے کر آیا تو معلوم ہوا کہ وہ شیعہ ہے بس میرے گھر والوں نے انکار کر دیا اس لڑکے نے مجھے فون کر کے غصے سے کہا کہ تم مجھے دھوکہ دیتی رہی اگر تم پہلے بتا دیتی کہ تم شیعہ نہیں ہو تو میں تم سے کبھی بھی مراسم نہ بڑھاتا وہ کہنے لگی میں نے تو اس لڑکے کو دل سے چاہا تھا اور میں ان فرانک کے آوازیوں کو بھی مانتی نہیں لیکن کیا کریں یہ دنیا ہے اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کچھ دن بعد اس لڑکے نے مجھے اپنی منگنی کی تصویر بھیجی ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ لڑکی شیعہ ہے بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا اسی لئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا میری پیاری دوست بہت تکلیف سے گزرے تھی کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ کنزہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہے اتنی زیادہ بیمار تھی کہ مجھ سے اس کا غم دیکھا نہیں جا رہا تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ غم میری جان لے لگا میں وہاں گئی میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں ایسے کر رہی ہوں اپنے ساتھ تو اس نے کہا میں کیا کروں میں اس سے بہت محبت کرتی تھی مجھ سے اپنا غم نہیں دیکھا جا رہا اور یہ غم میری جان لے لگا اور پھر یہی ہوا میری دو سی شیعہ لڑکے کی محبت میں مر چکی تھی اس نے مجھے نڈھال کر دیا میرے دل میں اپنے ہی فرقے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی یہی وجہ دی کہ میں مجلس سے اٹھ کر کونے میں آ کر بیٹھ گئی لیکن ابھی بھی اس مولانا کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی کربلا کا واقعہ بیان کر رہا تھا اور بتانے لگا کہ شام غریبہ کیا ہے شام غریبہ دراصل اس شام کو کہتے ہیں جو مارکہ کربلا کی پہلی شام تھی جب یزیدی فوجوں نے شہدہ کربلا کی لاشوں کی بے حرمتی کی انہیں شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں پر گھوڑے دڑائے تھے ان کا مسئلہ کیا تھا یزیدیوں نے اپنے مقتلین کو دفن کر دیا لیکن شہدہ کربلا دو دن تک بے گور و کفن کربلا کے تپنے میدان میں پڑے رہے پھر تیسے دن ایک قبیلے والے نے ان کی نماز جنازہ آدھا کر کے انہیں دفن کیا ہنوادہ رسول کی خرامات کو سریام گلی کچوں میں پھرائے گیا یہ کربلا کی پہلی شام تھی جس میں ہنوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ دائے گئے اور جب امام حسین اور حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا تو بیبیوں کو بہت زیادہ ظلیل کیا گیا اور ان پر بہت زیادہ ظلم ستم اور جاتا کی گئی یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر ان مولانا نے بھی یہی کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ حضرات سنی بچوں کو مار کر اس کی حلیم بناتے ہیں تو کیا ہم لوگ جو صحابہ کرام کی کربلا کے واقعات سن کر اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وہ کہنے لگے اچھے بلے لوگ ہج جگہ موجود ہوں گے مجلی ست مونے کے بعد جب ہم واپس گھر کی طرف آ رہے تھے تو ہمارے گھر کے ساتھ والے جو ریٹائٹ صاحب کے گھر سے رونے کی آوازی آ رہی تھی معلوم ہوا کہ ان کا فوجی بیٹا شہید ہو گیا یہ دیکھ کر میرے دل کو دھچکا لگا تھا وہ شخص تو کہہ دیا تاکہ شہدہ کی شہادت پر ہشیہ منانی چاہیے تو وہ پھر اپنے بیٹے کی شہادت پر کیوں رو رہا تھا شاید جی ایک بہتیار سا عمل ہے اپنوں کا دکھ انسان کو ضرور رلاتا ہے میرے حال سے کنزہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ ہر انسان اگر فرقہ ورانہ سوچ نہ رکھے تو ہم کامشاب ہو جائیں گے اور نہ ہی حد سے کسی پر فتفے جاری کرنے چاہیے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں نہ ہی ایک دوسرے سے اس معاملے میں بحث کرنے چاہیے اگر ہم لسانیت اور فرودانہ سوچ کو بھلا کر ایک قوم ہو کر سوچیں گے تو شاید پاکستان کے عادے فسادات ہتم ہو جائیں گے میں اب بھی شیعہ ہوں لیکن اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ ہد کو عذیت دینا اللہ کو بسن نہیں اس لئے اپنے سینے کو پیٹی نہیں ہوں ہاں صحابہ گرام کے ساتھ ہوئے گے ظلم پر میری آنکھیں محرمیں اور محرم کے علاوہ ہر مہینے میں عشقبار ہو جاتی ہیں گرام کے لئے کوئی حاصل دن محسوس نہیں ہوتا آپ سب سے ملتماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تھائنک یو سو مچ